ڈاکٹر اسرار احمد صاحب انیس سو چوون میں لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی اور پاکستان سے متعلق کم و بیش ساٹھ اردو کتابیں شایہ ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مختلف دینی موضوعات پر ہزاروں کی تعداد میں دروس اور خطابات 1980 کی دہائی میں فوجی حکمران زیاء الحقی مجلس شورا میں شامل ہوئے مگر فوراں ہی محسوس ہوا کہ اس کے ذریعے سے اسلام کا کوئی کام نہیں ہو سکتا لہٰذا دو ماہ بعد ہی شورا سے استیفہ دے جو علامہ اقبال نے وطنیت کی نفی کی اور جس شدر کے ساتھ کی یہ واقعہ کی حیرت ہوتی ہے زیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور اور مسلم نے بھی تعبیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ اس کا کفن ہے اور ایک اور نظر میں انہوں نے فرمایا کہ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصد پر انحصار اور جمعیت قوت مذہب سے محتا کم ہے جمعیت کے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا اندرونی نفاق اور ہمارا سب سے بڑا بوران اخلاقی بوران ہے جی ڈاکس حباب بات کر رہے تھا جی میں یہ سکر رہا تھا کہ ہمارا حال کیا ہے آج ہمارا صدر وہ ہے جو وعدہ خلافوں کا شہنشاہ ہے اور دوسرا آلٹرنیٹ کوئی حضرت سامنے آتا ہے جہاں تک پہنچے ہیں اس لیے کہ مشرف سے یہ بات تو میں نے سولہ ستمبر کو کہی تھی جارہ ستمبر کے بعد اس نے اپنے آئیڈیا کسیل کرنے کے لیے مجھ لوگوں سے بیٹیز رکھی تھی تو اس سولہ ستمبر کو صبح تھی ان کی جو ہے پریس کے ساتھ سپ اہل میں تھی کچھ علماء اور مشایخ کے ساتھ میں نہ علماء میں نہ مشایخ میں لے گے مجھے پتہ نہیں کیسے بلالیا لیکن میں نے ان سے کہا تھا کہ مشرف صاحب کہا آپ نے اگر اس وقت امریکہ کی مدد کی ہے تو یہ بغاوت ہوگی حصول عدل و انصاف سے کہ کوئی جرم صاحب کی نہیں نہ اسامہ کا کوئی جرم صاحب کی نہیں بھرچہ وہ تو تھے فوجی ڈکٹیٹر اور یہ تو وہ لوگ تھے جو جنرل مشرف کی پولیسیز کی مخالفت کر رہے تھے جب ووٹ لے کے آئے ہیں تو یہ بھی تو انہی پولیسیز پہ چل رہے ہیں اس کے بعد اس کو ہم نے کمزور کر دیا اور جو ارادہ تھا کہ یہاں پر ایک اسلام کا نظام یہاں قائم کیا جائے گا جس کی وجہ سے یوں سمجھئے کہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو گویا کے حال آ گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انیس سو سیتیس سے لیکن انیس سو سیتاریس تک جو راگ علاپہ ہے محمد علی جنرل نے اور جو میں بلکہ یہ بھی کہتا ہوں کہ جو قوالی گائی ہے تو اس سے قوم کو حالہ میں کفر جاگ گیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اسلام بھر رہا ہے وہ تو علامہ اقبال نے جو ذرم انیس سو چھتیس میں کہی تھی عبریس کی مجل سے شورہ جس میں عبریس نے یہ کہتا ہے کہ مجھے نہ جمہوریت سے کوئی خوف ہے نہ اشتراکیت سے کوئی خوف ہے نہ فاکنزم سے کوئی خوف ہے یہ تو ہماری بنائیوے نظام ہے ہاں ہے اگر کوئی خطر بجھ کو تو اس امت سے ہے اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ آرز اور اس میں لیکن بعد میں کہتا ہے کہ اثر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آرزکارہ شاہرے پہ اپنے انتقال سے شاید دو دن پہلے ایک بات کہی ہے اور وہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ جو ہمارے جو زبانے میں میں میڈیکل کوری میں پڑھتا تھا تو اب ہمارے پرنسپل تھے کنر لائی بخش اور ٹی بی کے پروفیسر تھے ریاض علی شاہ یہ دونوں حضرات وہاں تھے قائدی آدم کی علاج کے لیے زیارت میں ریاض علی شاہ نے اپنی داری میں اندازہ نہیں ہو سکتا مجھے کتنا اتمنان ہے کہ پاکستان قائم ہو گیا اور یہ کام میں تنہا نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ رسول خدا کا روحانی فیض شامل نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم اب جب کہ پاکستان بن گیا ہے اب یہاں کے لوگوں کا کام ہے کہ یہاں خلافت راکھنا کا نظام قائم دے یہ لفظ ہے خلافت راکھنا اپنی ڈیتھ سے دو دن پہلے انہوں نے یہ کہا اور تاکہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے اپنے وعدہ پورا کرے قوم کو خبردار کر دو اس سے پہلے کیا عذاب ہے اس نے رب کیوں ہے اس کا سمجھ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے مسل ریپریزنٹ کر رہے تو اس کا حل ایک ہی ہے کہ کم از کم دنیا کی کسی ایک ملک میں ہم صحیح 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 اسلامی نظام قائم کر کے دنیا کو دکھا دیں اور پھر دعوت میں کہ آؤ دیکھو یہ ہے اسلام البتہ ابھی ایک محلت اللہ کی طرف سے ہے لیکن اس کی واہر شکل یہ ہے کہ یہاں میں اسلامی انقلاب برپا ہو اسی کے لیے یہ ملک قائم کیا گیا تھا اسلام کے اصولِ حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمولہ دنیا کے سامنے پیش کریں یہی مفکر و مسور و مبشر پاکستان پاکستان علامہ اقبال کا قول تھا اور یہی بانی و مؤسس امیمار پاکستان قائدِ آزم کا قول تھا ہم پاکستان کس لیے چاہے ہیں صحیح لاحہ عمل جو ہے اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کا اس کو واضح کیا جائے یہ سب سے بڑی ضرورت ہے اور وہ صحیح لاحہ بل کون سا ہوگا کوئی میرا تجویز کردہ کوئی اور کسی میں تو بہت حقیر انسان ہوں کسی بڑی سے بڑی شخصیت کا تجویز کردہ بھی نہیں وہ لاحہ بل وہ ہوگا جو سیرت النبی سے باخوز اس کے زمن میں امام دارو الحجرت امام مدینہ امام مالک رحمت اللہ رہے ہیں ان کا قول ہے لا يصلح آخر حاضح الامہ الا بما صلاح به اولوہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی بگر اسی طریقے پر جس پر کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی وہ جو انقلاب حضور میں برپا کیا تھا اس کی بیترڈالوجی کو سمجھو اور اسی کو امپلائی کرو اسی کو استعمال کرو گے تو وہ اسلامی انقلاب آئے گا لیکن تحریکیں ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد راہدان کے لیے وہ صحیح راستہ اور وہ صحیح راستہ صرف اصوے رسول میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم نقد کانا لکم فی رسول اللہ اصوت حسنت تمہارے لئے اللہ کے رسول کی شخصیت میں زندگی میں حیات طیب آلے ایک بہت عملہ دونہ موجود ہے لیکن اس سے استفادے کی تین شرائط ہیں لمن کانا یرج اللہ والیوم الاخرہ وذکر اللہ کسیرہ اس سے استفادہ وہی کر سکیں گے جو اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہیں جو آخرت پر یوم آخر پر یقین لکھتے ہیں اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کسرت کے ساتھ وہی اس میں سے فائدہ اٹھا سکیں گے جیسے قرآن ہدل لناس ہے تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت لیکن ہدایت اٹھا سکیں گے وہی جن کے اندر تقویٰ ہے اور یہ ایک کلابِ خبریہ ہے وہ نہیں الاسلام والا خمسد اس میں عمر کا انداز نہیں ہے خبر ہے اسلام کی تعبیر پانچ بنیادوں پر ہے یہ حدیث ہمیں یاد ہے اور جس کے کہہ رہا ہے میں حکم دیتا ہوں تمہیں اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے یہ پانچ باتیں ہمارے ذہن سے نکل دیں اس لیے کہ ہمارے ذہن میں اسلام کا تصور مذہب کا ہے دین کا ہے حضور فرماتے ہیں حارس اشنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اندی آمر اکم بے خمسن مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں ایک روایت میں یہ اضافی الفاظ ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے انگا اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہوں حالانکہ حضور کو اختیار تھا آپ اپنی طرف سے بھی حکم دے سکتے ہیں وہ پانچ باتیں کیا ہیں بالجماعت والصمع والتاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ کل حمد کل شکر کل صناح کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت بخشی ہے اور ہم ہرمیز ہدایت کی آفتہ نہ ہو سکتے ہیں اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت مجھے یہ اسی کا فضل ہے اسی کا کرم ہے اے اللہ آپ نے ہر اس بندے کی مدد دھرمائے جو تیرے دین کی صدمت کر رہا ہوتا ہے خواب کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَاللَّهُمْ رَبَّلِ الْعَيْنَا وَلِعَبْآئِنَا وَلِعُمَّحَاتِنَا وَلِجَمِعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْقِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْعَوَاتِ اِنَّكَ سَمِيعُ وَجِيمُ وَالْتَعْوَاتِ اللَّهُمْ مَشْتُ مَرْضَانَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ اَنَّا اپنی اپنی جناب میں اس طرح کہ دو ہم سے نازی ہوں بہت سے لوگ محبت کرتے ہیں محبت ہیں عقیدت مند بھی ہیں جیسا کہ میں نے کہا آنکھے ہاتھ بھی چونتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اصحار کرتے ہیں تعریفیں کرتے ہیں میں خطرے میں مرتلع ہو جاتا ہوں کہ کہیں کوئی تکبر پیدا نہ ہو جائے روکتا بھی لیکن افسوس صد افسوس یہ کہ میرے اصل پیغام پر توجہ نہیں دیتے ہیں میں آپ سے بھی یہ شکوا کر رہا ہوں ہر کسے ازلن خود سلیار من اقبال نے شکوے کیے ہیں تو نابغہ عصر ہر کسے ازلن خود سلیار من ہر شخص اپنے خیال میں میرا گوست بل گئے آئے وَسْدُرُونِ من نَجُسْتَسْرَارِ من میرے اندر سے اس نے میرے چھپی ہوئی چیزوں کو نقلاش کیا تو کیا ہوں کیا کہنا چاہتا ہوں کیا کرنا چاہتا ہوں کوئی شائر ہی پڑھ لی اور سر جھوم گیا سر دھن لیا بس اقبال نے بنا لیا اور اس سے بھی زیادہ جو ہے مَرَا يَعْرَا غَزَلْخَانِ شَمُرْدَنُ مجھے لوگوں نے ایک غَزَلْخَان سمجھ لیا شائر سمجھ لیا میں جیس طرح سے مجھے بھی بس ایک مطلبی سے قرآن سمجھ لیا میری اصل زندگی کس کام میں بیتی ہے میرے اصل مقاصد کیا تھے میری اصل حدف کیا تھے اور ہیں اللہ کا فضل ہیں ایک شوشے کا فرق نہیں جائے وہ کیا ہیں اس پر توجہ نہیں ہے اس کو تو میں نے ذریعہ بنایا ہے سازے سخود بہار آئی اس میرا مقصد ہے یہ اس امت مسلمہ کا قافلہ منتشر ہو گیا ہے اوٹنیوں نے تڑا لی ہیں اپنی رسیاں ناقہ بے زمان ہو کر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر ان کو پھر ایک قافلے کی شکل میں لانا چاہتا ہے جمع ہو جائیں وہ منزل کے جو اللہ نے ان کے لیے معین کی رسول نے معین کی اس کی طرف پیش قدمی کر میرا تو بخص بھی ہے